بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ برفی بنانے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جسے ہم صرف ایک کپ میدے سے بنا کر تیار کریں گے بغیر چینی کا شیرہ بنائے بغیر کھوئے کے ہم کھوئے ملائی جیسی اور موں میں گھل جانے والی حلوائی سٹائل برفی صرف دس منٹ میں اور صرف تین انگریڈینٹ سے بنا کر تیار کریں گے جو کہ ذائقے میں بہت ہی لا جواب اور بنانے میں بے حد آسان ریسپی ہے اس ریسپی کو بالکل بھی مصبت کیجئے گا کیونکہ آپ اس برفی کو بنا کر تقریباً چھ مہینے کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ذائقے میں اتنی لا جواب بنتی ہے کہ یہ بچے گی نہیں سٹور کرنے کے لیے ریسپی بہت ہی زبردست ہے فل ووچ کیجئے گا آئیے اب ہم اپنی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر آپ کوئی بھی ایک ٹری لے لیجئے اور اس کے اوپر میں نے یہاں پر بٹر پیپر رکھ دیا ہے اور اس کو ہم گریس کر لیں گے میں یہاں پر گھی سے اس کو گریس کر رہی ہوں آپ چاہیں تو بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم چولے پر کڑا ہی رکھیں گے چولے کی فلیم کو بالکل لو آن کر دیں گے آدھا کپ اس کے اندر گھی کا ڈالیں گے میں یہاں پر دیسی گھی ڈال رہی ہوں دیسی گھی ڈالنے سے جو ہماری مٹھائی کا زائکہ اور فلیور ہے بہت ہی بڑھ جاتا ہے آپ چاہیں تو نارمل گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں بس آئل کا استعمال نہیں کیجئے گا یہاں پر گھی اچھے سے پگل چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ایک کپ میدہ چولے کی فلیم کو ہم نے لو ہی رکھنا ہے اور میدے کو اچھے سے مکس کریں گے جیسے جیسے آپ میدے کو گھی میں مکس کرتے جائیں گے ویسے ویسے میدہ جو ہے ہارڈ ہوتا جائے گا آپ نے بالکل بھی نہیں گھبرانا اسی طرح سے اس کو لو فلیم پر جو ہے میدے کی آپ نے بھنائی کرنی ہے اور اس سے زیادہ گھی یا کوئی اور چیز آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اسی گھی میں اسی میدے کی جو ہے آپ اچھے سے بھنائی کریں گے ہم لو فلیم پر یہاں پر اس میدے کی بھنائی کر رہے ہیں ہم نے میدے کا جو کلر ہے بہت زیادہ چینج نہیں کرنا براؤن نہیں کرنا ہم نے ہلکا سا اس کو جو ہے بس اس کا کلر چینج ہونا چاہیے بلکل لائٹ سا اور ہم نے اس طرح میدے کو جو ہے دبا دبا کر گھی کے اندر اس کی اچھے سے بھنائی کر لینی ہے جیسے جیسے آپ میدے کی بھنائی کرتے جائیں گے تو جو میدہ ہے وہ آئل ریلیس کرنا شروع ہو جائے گا یعنی کہ تھوڑا سا پتلا ہونا شروع ہو جائے گا جیسے آپ کو شروع میں تھوڑا سا سخت لگے گا اور بعد میں اس کا جو میدے کا جو ٹیکسچر ہے وہ تھوڑا پتلا ہونا شروع ہو جائے گا یہاں پہ یہ دیکھئے میدے نے اپنا تھوڑا سا کلر بھی چینج کر لیا ہے اس سے زیادہ ہم اس کا کلر نہیں چینج ہونے دیں گے اور یہ دیکھئے اچھی طرح سے ہم نے میکس کیا ہے یہاں پر اور یہ اچھے سے جو ہے پتلا بھی ہو گیا ہے اس سے زیادہ ہم نے اس میدے کو نہیں پکانا اب ہم یہاں پر چولی کی فلیم بند کر دیں گے اور اس کے اندر ایٹ کریں گے دو ٹیبل سپون میں یہاں پر ملک پاوڈر کے ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ملک پاوڈر ایٹ کیجئے ورنہ اس کو سکپ کر دیجئے میں ملک پاوڈر اس لیے ایٹ کر رہی ہوں تاکہ اس کا بہت اچھا سا اور زیادہ اچھا سا فلیور آجائے کھوئے اور ملائی جیسا ہم نے ملک پاوڈر ایٹ کر دیا ہے ملک پاوڈر کو اسی طرح بغیر چولا جلائے ہم نے اس کے اندر میدے کے اندر جو ہے اس کو مکس کرنا ہے اور جیسے جیسے آپ میدے میں مکس کریں گی میدہ آلریڈی بہت زیادہ گرم ہے ملک پاوڈر اچھے سے جو ہے مکس بھی ہو جائے گا اور آپ کو لگے گا کہ یہ شروع میں تھوڑا ہارڈ ہو گیا ہے اور بعد میں جو ہے یہ پھر سے جو ہے آئل کو ریلیس کر دے گا آئل چھوڑنا شروع ہو جائے گا اب ہم اس کو کسی بھی الگ بول میں نکال لیں گے جب آپ کا ملک پاوڈر اچھے سے مکس ہو چکا ہوگا اگر ہم اس کو اسی پین میں رہنے دیتے تو یہ جو ہے اس کا کھوکنگ کا پروسس جو ہے وہ چلتا رہتا اور ہمارا جو میدہ ہے وہ اس کا کھلر کافی زیادہ چینج ہو جائے گا ہم اس کو کسی بھی الگ بول میں نکال لیں گے اور ہلکا اس کو ہم نے تھنڈا کر لینا ہے بہت زیادہ تھنڈا نہیں کرنا ہم نے ہم نے اس کو اتنا تھنڈا کرنا ہے کہ ہم اس کو ٹچ بھی کر سکیں اور ہمارا ہاتھ بھی نہ جلے یہاں پہ یہ دیکھئے یہ جیسے جیسے ہم مکس کرتے جا رہے ہیں اس کا آئل جو ہے ریلیز ہوتا چا رہا ہے کیونکہ اس لئے اب یہ گرم ہے اور اب ہم اس کے اندر جو ہے چینی ایڈ کریں گے گرم گرم میدے کے اندر چینی کبھی بھی نہیں ایڈ کریں گے پیسی ہوئی ایک کپ سے کم چینی ہے یعنی پونا کپ چینی ہے آدھا کپ سے تھوڑی سی زیادہ اور ایک کپ سے کم آپ چاہیں تو اپنی ذائقے کے لحاظ سے چینی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے ہم نے اب چینی کو مکس کرنا ہے اور یہ بھی اسی طرح سے جیسے جیسے آپ چینی مکس کریں گے ویسے آپ کو لگے گا آپ کا جو میدہ ہے وہ ہارڈ ہو گیا ہے پھر سے لیکن میدے کو اتنا گرم ہونا چاہیے کہ چینی اکچھے سے مکس ہو جائے اب ہم اس کے اندر ہاف ٹی سپون الائچی پاوڈر ایٹ کریں گے الائچی پاوڈر کو بھی مکس کر دیں گے اور اچھی طرح سے ہم نے اس کو جو ہے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں جیسے جیسے آپ نے مکس کر دیا ہے یہ ایک ڈو کی شکل میں آ گیا ہے صرف اتنا خیال رکھیں گا چینی کو مکس کرتے وقت کہ ہمارا جو میدہ ہے وہ گرم نہ ہو اگر گرم ہوگا تو ہماری میٹھائی جو ہے برپی جو ہے اچھی نہیں بنے گی ہمارا میدہ ٹھنڈا ہونا چاہیے اتنا ٹھنڈا ہونا چاہیے کہ ہم اس کو ٹچ کریں تو ہمیں تھوڑا سا وہ گرم فیل ہو اب ہم گریس کی ہوئی جو ٹری تھی ہماری اس کے اندر یہ سارا مکسچر ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم نے پھیلا دینا ہے یہ دیکھئے اچھی طرح سے پھیلا دیا اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ڈو کی شکل اکتیار کر چکا تھا اور اس کے اوپر جو آئل ہے وہ آ رہا ہے سوری یہ جو گھی ہے آ رہا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے ایونلی سیٹ کر دیا ہے اس کے اوپر تھوڑے سے پستے بغیرہ لگا دیں گے جو نٹس آپ کو پسند ہوں آپ وہ لگا دیجئے اگر آپ کو نٹس اچھے نہیں لگتے تو آپ اس کے اوپر چاندی کا پیپر بھی لگا سکتے ہیں سلور پیپر اور بغیر سلور پیپر کے اور نٹس کے بھی اس کو ہم تیار کر سکتے ہیں اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اور دس منٹ کے بعد یہ دیکھئے ہماری بہترین سی مزے دار سی جو یہ برفی ہے یہ اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے اب میں آپ کو اسے کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہاں پر جب میں سٹارٹ میں اس کو کٹ کر رہی تھی تو میرا کیمرہ آن نہیں تھا مجھے پتہ نہیں چلا سٹارٹ میں جب میں نے اس کو کٹ کیا ہے تو یہ دیکھئے اس طرح سے یہ کتنی زبرزست جو ہے اس کی بن کر تیار ہوئی ہے اور اس کی ایجز جو ہیں جو آپ کو ایکسٹر لگیں وہ آپ اس کو کٹ کر دیجئے اور یہ مزے دار سی ہماری برفی جو ہے میدے سے بن کر تیار ہوئی ہے آپ دیکھئے کتنی زبردست لگ رہی ہے کھانے میں اتنی لا جواب ہے کہ میرے بچوں نے دوبارہ فرمائش کی تھی کہ ماما اس ریسپی کو آپ دوبارہ بنائیے گا اور بہت شاندار یہ برفی بن کر تیار ہوئی ہے آپ کو بھی یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا اور بنا کر آپ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس ریسپی کے اندر بلکل بھی کسی قسم کے پانی کا استعمال نہیں کیا تو آپ اس کو بنا کر تقریباً چھے سے سات مہینے آپ اسے سٹور بھی کر سکتے ہیں یہ تو اتنی مزیدار بنتی ہے کہ چھے سات مہینے کیا یہ تو ہفتے بھی نہیں رکے گی یہ فٹا فٹ سے بنائیں گے اور فٹا فٹ اسی دن ختم ہو جائے گی بہت شاندار ریسپی ہے ریسپی کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ